اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو ویورز آسکت کے اس ویڈیو میں ہم CS411 اسائیمنٹ نمبر ون جو کہ آپ کی گریڈڈ اسائیمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو اسائیمنٹ کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے 15 نومبر ٹھیک ہے 15 نومبر تاک آپ لوگ یہ اسائیمنٹ سبمیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آپ لوگ کی اسائیمنٹ کی ڈیٹس اکسٹینڈ نہ کی جائیں اس لئے انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ LMS لوڈنگ کی وجہ سے بعض اوقات LMS جو ہے وہ ڈان ہو جاتا ہے تو آپ اپنی اسائیمنٹ جو ہے وہ ٹائم سے سبمیٹ کریں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس اسائیمنٹ کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس اسائیمنٹ کی پیئر سروس پروائیڈ کر رہا ہوں اور CS کی تمام اسائیمنٹ کی پیئر سروس پروائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی سٹوڈنٹ مسروف یاد کی وجہ سے اپنی اسائیمنٹ نہیں بنا پاتا تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ اسائیمنٹ بنوا سکتے ہیں نمبر ہے 03449767315 اونلی وارس ایپ نمبر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کریں گے کہ آپ سے ریکوائر کیا کیا گیا ہے ڈیٹ کے بارے میں بات ہو چکی ہے 15 نومبر لاس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سر نے آپ سے ریکوائر کیا ہے جناب سی ہیش کوڈ کی فائل ہو آپ کے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کی ایک ڈاٹ ایکس ایمل کی فائل ہو اور ساتھ میں آپ کی ایک گفٹ ہے جو کہ آپ نے ریکوائر کر کے ساتھ میں ان تینوں کو آپ نے zip فولڈر میں یا rr فولڈر میں بند کر کے سار کو سمیٹ کروانا ہے اب یہاں پہ بعض وقت میں سٹوڈنٹ کو جب اسائیمنٹ بنا کے دیتا ہونا تو اس میں پورا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ سار نے تو سی ہیش یا ایکس ایمل یا ڈاٹ دی ایف کی صرف فائلیں مانگی ہیں اس میں تو اور بھی فائلیں ہیں سار نے بولا فالوینگ فائل موسٹ بھی سمیٹڈ موسٹ مین ہوتا ہے کہ یہ فائلیں ضروری ہیں اور جو میں ساتھ میں آپ کو پروجیکٹ پورا مطلب یعنی کہ ready کر کے دیتا ہوں وہ پروجیکٹ کی فائلز ہوتی ہیں ان کو ignore کیا کریں یہ فائل اس میں ہوتی ہیں یہ موسٹ ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے فائل موسٹ بھی سمیٹڈ یہ فائلیں آپ کی ہر سٹوڈنٹ کی مطلب assignment میں میں include کر کے دیتا ہوں اور باقی ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کی فائل جو ہم نے run کیا ہوتا ہے اس assignment کو بنانے کے لیے وہ تو ہماری extra ہے اس سے سار کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا زیب فولٹر کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتا دوں گا کیسے assignment ready کرنی ہے سارا آپ کو guide کیا جائے گا تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو xml فائل ہے کس طرح کی ہوتی ہے یا gift کی فائل کس طرح کی ہوتی ہے یا پھر c hash کی فائل کونسی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے assignment پر میں نے ready کی تھی آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ سار کی طرف سے آپ کو دی گئی assignment ہے ٹھیک ہے جس میں gift اس طرح کا ہوتا ہے یہ gift فائل ہوتی ہے جیسے میں اس کو run کروں گا تو آپ کو اس کی output نظر آئے گی یہ والی output جو ہے وہ سار نے require کی ہے تھوڑا wait کریں یہ دیکھیں سار نے کہا جیسے ہی مطلب آپ run کریں اس فائل کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا یہ output آنا چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر یہ assignment کے بارے میں سار نے کہا ہے ٹھیک ہے یہ gift جو ہے جو ہم add کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ update ہونا چاہیے student کا data تو انشاءاللہ assignment میرے پاس ready ہے code بھی بالکل working ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیں اس طرح کا سار نے کہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ سارا interface جو ہونا چاہیے یہ دو چیزیں main آپ سے سار نے require کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی student کا جو data ہے یہ دیکھیں کہ automatically یہاں پہ بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کا main جو ہے وہ project ہے ٹھیک ہے تو یہ student یہ جو ہے نا آپ کی c dash کی file ہے اور یہ آپ کی دوسری file ہے جس میں جیٹ آپ کا update ہونا ہے اب ہم start کرتے ہیں project کو ٹھیک ہے نا یہاں پہ project میں نے run کیا ہوتا آپ کو میں نے new project بنا کے دکھانا ہے آپ نے simply کیا چیزیں کرنی ہے دو code ready کرنے ہیں کون کون سے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس code کو ready کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کے سامنے open کار دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی file میں بھی یہ موجود ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ready کرنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی یہ آپ کی file میں موجود ہوگا ٹھیک ہے ready کونسا code کرنا ہے وہ آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں چوپر کلک کرتے ہیں تو ابھی ہم open کر لیتے ہیں open with آپ کے جا کے کیا آپ نے open نہیں کرنا آپ نے لکھنا ہے چاہے آپ note pad میں لکھ لیں چاہے جہاں مرضی لکھیں ٹھیک ہے میں ویسے اس کو open کر رہا ہوں یہاں پہ sub line میں جا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا code ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے ایسے ہی ہے دیکھ لیں سارا code میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے اس code کو ٹھیک ہے صرف یہ code آپ کا جو آپ نے لکھنا ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے assignment بنانی ہے ٹھیک ہے یہ سار نے آپ کو دیا ہوا ہے سار والا code ہم use کریں گے کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ہم نے ابھی new project create کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو visual studio ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس assignment کے لیے اس کو install کرنا ضروری ہے تو visual studio کیسے install ہوتا ہے ہزاروں ویڈیو پڑی ہیں آپ نے یوٹیوب سے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھنی ہے اس کو دیکھ کے اس visual studio کو آپ لوگوں نے install ہے کر لینا ہے اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس interface جیسے آئے گا وہاں سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس طرح کا interface ہوگا سب سے start میں تو آپ یہاں پہ all language select کر کے یہاں پہ آپ search کریں گے ٹھیک ہے search پہ جا کے آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے console app جب آپ یہاں پہ console app لکھیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک نظر آئے گا console app dot net frame جیسا کہ یہ میں نے اس کو pin کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لیں pin کر لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو open کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ search کریں گے نا اوپر console app dot net frame تو اس کو آپ نے open کر لینا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے open کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے select کیا یہ دیکھیں اس پہ double click کریں گے automatically یہ select ہو جائے گا اب یہاں پہ important چیز یہاں پہ آپ نے اپنا مطلب یعنی کہ id دے دینی ہے جیسا کہ ہمارا ایک student ہے bc 123456789 یہ ہم نے لے لیا کہ student ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے location location important ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے وہ location رکھنی ہے جہاں سے آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے میں واپس project اپنا اٹھا لوں گا جیلیں جی local list کے اندر میں نے ایک folder بنایا ہے cs411 assignment fall 2023 کا اس کے اندر جا کے میں نے یہ پاتھ جو ہے وہ select کر کے select folder کر دیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کو ٹک اس لئے کیا کہ میرا ہر دفعہ جب میں assignment بناوں تو میرا اسی پاتھ پہ جو ہے وہ assignment آ جائے ٹھیک ہے اب میں نے پاتھ دے دیا اس کے بعد میں کر لوں گا create کے اوپر click جیسے ہی آپ create کے اوپر click کریں گے آپ کا project جو ہے وہ create ہو جائے گا آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا interface تو یہ software تھوڑا heavily چلتا ہے اور یہ depend کرتا ہے آپ کے pcq ram کے اوپر کہ آپ کی pcq جو ram ہے وہ کس range پہ ہے اگر آپ نے اچھی ram لگائی ہوئی اچھا pc ہے تو وہ fastly چلے گا otherwise آپ لوگوں کے پاس تو بہت slow چلنے والا ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نیا جو ہے وہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اب سب سے پہلے آپ انہیں کیا کام کرنا ہے یہ کام تو آپ نے کر لیا آپ کے پاس اس طرح کا interface آ گیا دو چیزیں آپ نے کی ہوئی تھیں یہاں پر ایک تو آپ نے یہ code لکھا جو میں نے آپ کو بولا تھا چاہے آپ اس کو لکھیں note pad میں چاہے کہیں بھی لکھ لیں ٹھیک ہے اس code کو آپ نے لکھ لیا یہ دیکھیں یہ code ہے پورا as it لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ نے اس code کو لکھ لیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ہی question file کھولنی ہے جو سار نے آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس question file میں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ وہ question file ہے جو سار نے آپ کو دی ہے یہ دیکھیں اس میں سے اس test والی file کو copy کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس test والی file کو میں نے copy کیا اور میرا project کہاں پڑا ہے ڈی کے اندر یہ دیکھیں اور ابھی میں نے جو project create کیا ہے وہ اس id سے کیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ لیا کہ میں اس کو paste کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر سر کی دی ہوئی test والی file کو میں نے کیا کر دیا paste کر دیا اب میرے پاس code دکھا پڑا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بھی لکھ کے رکھنا ہے control a دمائیں control c کریں یہ note pad میں کسی بھی میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ sub line ہونا ضروری ہے کہیں بھی آپ اس کو text document بنا کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو copy کر لیا اس کو copy کرنے کے بعد میں نے جناب یہاں پہ لا کے اس کو control a دبایا اور control v کر دیا اب یہاں پہ کیا changing کرنی ہے یہ important چیز ہے یہاں پہ آپ کو path change کرنا ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ path تو پہلی assignment کا لگا ہوا ہے جو پہلے سے میں نے بنائی تھی اب یہاں پہ path کیسے دیتے ہیں وہ چیز سیکھ لیں ٹھیک ہے path دینے کے لیے آپ نے جو folder select کیا ہے وہاں پہ جانا ہے میں نے کونسا folder select کیا تھا اس کے اندر میں project بنا رہا ہوں اور اس project کے اندر یہ میری test کی file پڑی ہے اور میں اس کو run کروانا چاہتا ہوں تو path دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں گے تو یہ automatically select ہو جائے گا control c دبائیں گے یہ path copy ہو جائے گا copy کرنے کے بعد آپ نے صرف یہاں پہ آ کے test سے پیچھے یہ دو لائنیں چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ f سے لے کے ٹھیک ہے نا آپ نے میرا دیکھ کے لکھا ہوگا تو یہاں پہ اس لئے میں بتا رہا ہوں اگر آپ اپنا لکھ لیں تو آپ اس path کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا path ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ path لگ گیا ہے میں نے یہاں پہ highlight کروا دیا ہے کہ میری cs4 deliver assignment کا ایک folder ہے اس کے اندر میرا project پڑا ہے اس project کے اندر task.xml کی file پڑی ہے بھائی اس code کے ساتھ اس c hash کے code کے ساتھ اس xml file کو run کر دو اب یہاں پہ اتنا کام میں نے کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں change کرنا تھا mistake لی یہاں پہ ہو گیا آپ نے change کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں اب for example میں نے یہاں پہ change کر لیا control A کروں گا control C کروں گا آپ یہاں بھی change کر سکتے ہیں path کو اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ path change کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ کر لیں میں نے وہاں پہ کر لیا تھا tax editor میں آپ کے پاس tax editor ہوگا note pad ہوگا جو بھی ہوگا میں نے یہاں پہ path کو change کر لیا اس لیے یہاں پہ لاکھ اس کو paste کر دیا اب مجھے یہاں پہ change کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے وہاں پہ اس کو change کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ میں نے اس کو change کیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس error کی وجہ بان سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ نے غور کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس error show کروا رہا ہے ٹھیک ہے کون سا یہاں پہ اگر ہم آئیں اپنے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ use کریں double اس طرح سے backslash use کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ double backslash آپ نے لگا لینی ہے اگر آپ کے پاس ایک آ جائے تو ٹھیک ہے یہ آپ نے غور کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو run کریں گے یہاں پہ start کا بٹن ہوتا ہے یہ اوپر چلیں جی پروگرام run ہو رہا ہے تو last میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے zip فائل کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں اس کو complete میں last میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں error آ گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے errors آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں تو آپ نے گبرانا نہیں ہے اگر اس طرح کیا مطلب آپ کے پاس error آئے تو آپ نے confuse نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے پروگرام کو run ہونے دینا ہے روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں مارا پروگرام run ہو رہا ہے سار نے کیا کیا تھا اپنی ویڈیو میں یہاں پہ zero put کیا تھا سب سے پہلے اور zero put کیا تھا اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں مارا کام پڑھا ہے project j پڑھائے ابھی test file کا جو data ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو open کروں گا اپنے note pad میں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی کیا ہے ابھی یہاں پہ name کیا ہے بلال آرہا ہے id اس کی یہ آرہی ہے ٹھیک ہے اس کا cgpa 2.5 آرہا ہے جب اکی ہم اس کو increase کرنے والے مطلب change کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے change ہوگا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو آپ نے بنا کے سار کو پیج نہیں ہے یہاں پہ zero boot کریں گے enter دبائیں گے تو سب سے پہلے وہ پوچھے گا student کا name بتائیں ٹھیک ہے student کا name ہے آپ جیسا کہ میں اپنا name لے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے اپنی id بتائیں ٹھیک ہے چلیں جی اپنی id بتا دیتے ہیں جو ہم نے لگائی تھی ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہے گا اپنے cgpa بتائیں میں کہتا ہوں cgpa میرا کتنا ہے یہاں پار 3.5 ٹھیک ہے اب update ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد enter کریں گے نا یہ successfully کا message دے گا اور یہ update ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسی کی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو کیسے بتانی ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ update کہاں پہ ہوا ہے بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا project جو ہے وہ بلکل ٹھیک بان رہا ہے ابھی دیکھیں اسی file کو میں اب open کرتا ہوں note pad میں اب یہاں پہ دیکھیں میرا name change ہو گیا ہوگا بلال کی جگہ پہ میرا name آ رہا ہے ابھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرا cgpa 2.5 تھا پہلے اب جب میں نے enter کیا ہے 3.5 کر دیا ہے تو automatically یہاں پہ update ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والی جو line ہے اس میں اس لئے changing نہیں آئی کیونکہ میں نے student 2 کا data change کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سار نے کہا صرف اپنا جو student 1 کا data ہے وہ change کر کے دکھائیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا program ٹھیک ہے یہ اتنا کام ہو گیا اب اس میں دو fileیں ہیں جو important ہے یہ c hash کی file ہے اس کو بھی open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ہمارا سارا c hash کا code پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ من کے ہمارا path بھی یہ دیکھیں پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب یہ تو ہمارا ہو گیا c hash کی file c hash کا code اس میں پڑھا ہے اور یہ ہماری دوسری جو xml کی file ہوگی ایک requirement رہے گی کونسی یہ دیکھیں c hash code کی file ہوگی xml کی file ہوگی اب just ایک gift کی file رہے گی اب gift کیسے بنانا ہے آپ نے جانا ہے google کے اوپر وہاں پہ لکھنا ہے screen to gift ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے نا screen to gift یہاں پہ screen to gift لکھیں گے آپ کے پاس ایک software آ جائے گا اس کو آپ نے install کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ screen to gift یہ والا software ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے میرے پاس install ہے آپ نے اس کو install کر لینا ہے اس کو use کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانے اپنے project کے اوپر اور یہاں پہ آپ project کے اوپر آئیں گے اور start کے button کے اوپر آپ نے click کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے start کے button کے اوپر click کر لیا ہے ابھی میں اس کے مطلب recording کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میرا recorder کا button ہے recorder کے button کے اوپر میں نے click کیا ٹھیک ہے تھوڑا wait کریں recording کا button میں نے click تو کر دیا ہے ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتنا کار لینا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ gift اچھے سے بان جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی record ہونا start نہیں ہوا record کے button کے اوپر میں نے just یہ box لانے کے لیے کیا ہے یہ record کا button ہے یہ سائٹ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو دباؤں گا اور اپنا کام یہاں پہ start کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں gift کو record کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں جی recording start کرتے ہیں کہ ہمارا gift record آنا start وہ چکا ہے ابھی ہم یہاں پہ zero enter کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد نام دیتے ہیں میں name جو ہے وہ عابد سے عابد علی کر رہا ہوں آپ نے اپنا name use کرنا ہے view id وہ ہی رہنے دیتے ہیں bc bc بڑا کر لیتے ہیں بعد تھوڑا اپنی برزی سے جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں بھار یہ successfully update ہو گیا اور یہاں سے آپ نے stop کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو stop کر دیا یہ میرا gift جو ہے وہ ready ہو چکا ہے تھوڑا wait کریں گے automatically آپ کے پاس screen to gift open ہوگا اور آپ کہے گا کہ اپنے gift کو جہاں چاہیں save کر لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا gift ready ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اوپر یا پھر آپ جائیں گے یہاں پر یہ رہا ہمارا edit کا button file کے button کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں file کے button کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس save as کا button آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ save as یہ اوپر کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ window open ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں اب path select کرنا ہے سب سے important چیز جو ہے وہ path ہے پات یہ ہے کہ میرا project local list d میں ہے اس کے اندر ایک folder ہے اس کے اندر یہ میرا project بن رہا ہے میں نے یہ path select کر لیا اب یہی سے میں نے اس کو نام کو بھی copy کر لیا تاکہ کہ اس کے نام کو اس folder کو میں نے select کر لیا نا copy بھی کر لیا کہ میں یہی نام رکھوں گا یہ دیکھیں یہ نام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی آئی ڈی یہاں پہ control بھی کر دی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے save کر لیا اب یہ save ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد مجھے میسے مل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے folder کے اندر save کر دیا گیا ہے جیسے کہ student یہاں پہ ہمارے gift فائل بن کے آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے gift فائل جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے gift فائل ٹھیک ہے اب اس کو میں run کروں گا یہ ہمارا project ہے ٹھیک ہے یہ پہ دبل کلک کریں گے تو automatically یہ run ہو کے آپ کو دکھا دے گا کہ آپ نے یہ gift save کیا ہے اب بس ہمارا final مطلب رہتے ہیں ایک step رہ گیا ہے کہ file کچھ dip کیسے کرتے ہیں باقی ہمارا almost complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے کسی اندر تین و ہم ہم ٹھیک ہے zero enter کرنا ہے اور نہیں enter کر لی نا zero enter کر نا ٹھیک ہے میں name رکھا تھا کے بعد میں ڈی دی تھی بڑھا دیا تھا یہاں پہ اور آپ چھوٹا لیں بڑھا لیں کوئی مطلب بیانی کے فرق نہیں ہے وہ تو میں نے ویسے چینجن کے لیے لیا تھوڑا سا کیونکہ پہلے بھی میں نے یہ آئی ڈی اوپر یوز کی ہے یہاں پہ دیکھیں 3.6 cgp کیا تھا میں نے ٹھیک ہے آپ کو 3.6 cgp کہاں سے دکھاتا ہوں آپ گوھر کریں گے 3.6 یہ ہوگا آپ پہ یہاں پر یہ ٹیسٹ فائل کے اندر ٹھیک ہے ٹیسٹ فائل کے آپ کریں گے اس طرح سے کلک ٹھیک ہے دیکھیں اور اس کو آپ کریں گے edit with notepad تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی آپ کی ٹیک فائل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس نیم آ چکا ہے آبد آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے یہاں سے اس مطلب سکرین ریکوڈر کریں یہ فائل کے اوپر جائے گا یہاں سے آپ نے کوشش کرنی ہے صرف آپ کا پروجیٹ دکھانے کی کوئی درورت نہیں ہے اب یہاں سے میں ریکوڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے بنا پڑا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین وں فائل مجود ہیں ٹیس کی فائل اور یہ آپ کی فائل آپ نے اس پورے پروجیٹ کو سار کو بے دینا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہاں پہ سب سے پہلے کیا آن کر لیں گ آپ سکرین ٹو گفت کو یہاں سے ریکوڈنگ سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں سار کو سب سے پہلے یہاں پر دکھاؤ گا یہ دیکھیں یہ میری کیا ہے ٹیکس فائل ہے اس کے بعد میں اپنے یہاں پہ پروگرام کو جا کے رن کر گا ٹھیک ہے اس کو کلوز کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ رن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں یہاں پر آپ سار کو چینجنگ کر دکھا سکتے ہیں اگر آپ مطلب لائیو دکھانا چاہتے ہے یہ دیکھیں یہ اکثر چیز اور یہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ سار کو یہ چیز دکھانا چاہیں کہ یہ ہم نے کار لیا ہے اس کے بعد آپ پھر واپس جائیں گے اپنے مطلب اس فولڈر کے اوپر یہاں پہ کام کر رہے سب سے پہلے تو آپ نے سکرین تو گفت کو یہاں پہ کار لینا یہ دیکھیں پھر میں اس گفت کو کلوز کار دوں گا یہاں پہ سٹوپ کار دوں گا اور پھر میں سیو کار لوں گا ٹھیک ہے اگر چوز نو نا ٹو ٹو ڈو ویل بی آیابل ٹو اوپن وایا ریسین پروڈیکٹ اس کے نو آپ کلک کریں آپ کا نیا پر پروڈیکٹ یہاں پہ آپ سیو کریں ٹھیک ہے یہ ہم پروڈیکٹ جیسے ہم نے پہلا پروڈیکٹ مطلب یعنی کے سیو کیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا نیا پروڈیکٹ سیو ہو چکا ہے اگر اس کو ہم اوپن کریں گے وہاں پہ جا کے سیو دیکھیں اب یہاں پہ آپ سیو کرنا چاہیں تو اس کے جگہ پہ وہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک 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 طریقے سے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا وہ طریقہ بیسٹ رہے گا کیونکہ سار کے پاس یہ فائل بھی ہے پروگرام فائل بھی ہے اور آپ کی فائل بھی ہے